جب جنرل زیاؤلحق نے راجیف گاندھی کو حیرت زدہ کیا، نیوکلئر کول ٹیسٹ کا حیران کن کارنامہ کول ٹیسٹ کا مقصد کیا؟ پاکستان ایٹمی دوانائی کمیشن کے نیوکلئر کول ٹیسٹ کی چالیس میں سالگرہ تیرا ماج دوہزار تیس کو ہو گئی۔ قومی دفاع نہ قابل تسکیر بنانے کے لیے 28 مای 1998 ایٹمی دھماکو کی سلور جبلی، ایٹمی پاکستان کے خالق نواز شریف کا پچیس میں سالگرہ پر قوم کے پاس موجود ہونے کا امکان ہے۔ راجیف گاندھی 21 فروری 1987 کو جنرل زیاؤلحق کی اچانک دلی آمد پر حیران و شستر رہ گئے تھے۔ این اس وقت جب بھارت اپنی ملک کی رفواج کو پاکستان کی سرحدوں پر جمع کر چکا تھا اور کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ستابق صدر جنرل زیاؤلحق نے 21 فروری 1987 کے صبح بھارتی وزیراعظم آنجہانی راجیف گاندھی کو دلی ائرپورٹ پر پاکستان ائر فورس کے تیارے میں لینڈ کر کے حیرت زدہ کر دیا۔ یہ بات انڈیا ٹوڈے میں راجیف گاندھی کے سپیشل ایڈوائزر پہرام نام کے شائع شدہ آرٹیکل میں کہی گئی ہے۔ تیرہ مارچ کو دن ایک بجے جنرل زیاؤلحق نے 1981 تا 82 میں کرانا ہلز میں نیوکلئر کول ٹیسٹ کرایا۔ چونکہ یہ کنونشنل ایکسپلوسف کا بڑا زبردست دھماکہ تھا اس میں کوئی نیوکلئر ری ایکشن نہیں تھا۔ اس کول ٹیسٹ کا بنیادی مقصد نیوکلئر ویپن کے ڈیزائن اور مختلف پیرامیٹرز کی تصدیق کرانا تھا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد صدر جنرل زیاؤلحق نے اپنے وائز چیف آف آرمی سٹاف جنرل کے ایم آر ایف کے ذریعے پاکستان ایٹمی دھوانائی کمیشن کی کامیاب کول ٹیسٹ کرانے والی ٹیم کو مبارک بات دینے بھیجا۔ چونکہ کول ٹیسٹ میں فصائل میٹریل استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ڈیپ پلیٹڈ یورینیم استعمال ہوا تھا۔ لیکن بارہ تیرہ مائی انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے ایٹم بم گریٹ کا افزودہ یورینیم کے ساتھ بھارت کے بارہ تیرہ مائی انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا۔ اٹھائیس مائی کو پانچ اور اگلے روز ایک اور زیر زمین کوہ نوان جگہ بنا کر وہاں پر چھٹا ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کے دفاع کو اس وقت کے وزیر آزم محمد نواز شریف نے ناقابل تسخیر بنایا۔ انیس سو اکتر کے بعد آج دوہزار تیس تک بھارت پاکستان پر حملے کی جررت نہیں کر سکا جس کا سہرہ پانچ ایٹمی دھماکوں کا چھے ایٹمی دھماکوں کے ساتھ جواب دینے والے اس وقت کے وزیر آزم محمد نواز شریف کے سر جاتا ہے جن کے بارے میں مسلم لگنون کے حل کے یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ وہ امکانی طور پر اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی دھماکوں کی پچیسویں سلور جوگلی سالگیرہ کے موقع پر قوم کے س ساتھ موجود ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج